سیکسیز دے اسکول کے ذمہ داران کے جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائے گیا ہے ایسے والدین جو اپنے بچیوں کی میعاری تعلیم اور تربیت کے لیے کسی میعاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکو امارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم تربیت حسن اخلاق حفظ قرآن کریم اور سپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی وحفاظت کا اتمنان بخش ماحول ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسز دے سکول کا انتخاب کریں تلنگانہ کی وزیر اعلی ریون ترڈی کی جانب سے پندرہ مارچ کو شہر کے ال بی سٹیڈیم میں دعوت افتار کا احتمام کیا جائے گا ریاستی حکومتوں کی جانب سے ماہ رمضان میں دعوت افتار کا انہخاب کرنے کی روایت کو برخرار رکھتے ہوئے چیف نصرہ تلنگانہ ریون ترڈی ماہ رمضان کے پہلے جمعے یعنی پندرہ مارچ کو ال بی سٹیڈیم میں دعوت افتار کا انہخاب کریں گے دعوت افتار کی خصوص میں مطالقہ محکوموں کے افسران کا ایک اجلاس آج دو پہر منقض ہوگا اخلیتی بحبود کے جوائنٹ ڈیریکٹر سی ای او وغبور ڈی ایم ڈاولیو ہیدرباد وہ دیگر احتداروں نے اجلاس کے انتظامات کا جائزہ لیا ہے آج دو پہر دھائی وجہ منقض ہونے والے اجلاس میں وغبور چیئرمن، حج کمیٹی چیئرمن، ترہانہ سٹیٹ مائناٹی، فانانس کورپریشن کے چیئرمن کے علاوہ اردو اکاڈمی کے چیئرمن اور مختلف محکوموں کے احضردار شریک ہوں گے موسیقی بھارت راشو سمیتی کے خائدین کی جانب سے سابق حملے عروری رمیش کو بی جی پی میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے وہ ان کے گھر پہنچے اور انہیں ہنم کنڈا سے حریش روک کے پاس لے گئے جنائے نے بتایا کہ بی آرس خائدین سابق حملے اے روی کو بی جی پی نہ چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں اور بھارتی اجنتہ پارٹی میں شامل ہونے سے پروک رہے ہیں جبکہ عروری رمیش بھارتی اجنتہ پارٹی میں شامل ہونے اور ورنگل سیلیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں وہ گزشتہ روز مرکزی وزیر داخلہ امیشہ سے بھی ملاقات کر چکے ہیں آج بی آرس ایمل سی بس باراجو اور سابق وزیر ای دیا کر راؤ عروری رمیش کے مکان واقع ہنم کنڈا پہنچے اور انہیں پارٹی میں ہی رہنے کے لیے رازی کرنے کی کوشش کرنے لگے دوسری جانب سیدھی پیٹ کے بی آرس ایملے ہری شراؤ نے بھی باقی رہنما سے فون پر رابطہ کیا بعد ازاں بی آرس خائدین عروری رمیش کو اپنی کار میں ہری شراؤ کے پاس لے گئے مرکزی حکومت نے سترہ ستمبر کو ہیدرباد لیبریشن ڈے کے طور پر منانے کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے لوگ سبہ انتخابات سے خابل مرکزی حکومت کا ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے مرکز نے ہر سال سترہ ستمبر کو ہیدرباد لیبریشن ڈے کے طور پر منانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس سلسلے میں مرکزی وزاعت داخلہ کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ آپریشن پولو 17 ستمبر 1948 کو ہیدرباد آزاد کرانے کے لیے شروع کیا گیا تھا اور علاقے کو نظام کی حکمرانے سے آزاد کرایا گیا ورکس کے جاری کردہ نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ہیدرباد کو آزاد کرانے والے شہدہ کی یادیں تازہ کرنے اور نوجوانوں کی ذہنوں میں خوب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے حکومتیں ہیدھ ہر سال 17 ستمبر کو ہیدرباد لیپریشن ڈی کے طور پر منائے گی پنجا گھٹا پولیس نے فون ٹیپنگ معاملے کے قلیدی ملزیم ایس آئی بی کے سابق ڈی ایس پی پرنیت راو کو منگل کرات گرفتار کیا تفصیلات کے مطابق سابق ڈی ایس پی پرنیت راو پر اپوزشن رہنماوں کے فون ٹیپ کرنے کا الزام ہے اتوار کو پنجا گھٹا پولیس ٹیشن میں اس معاملے میں ایک ایف آئی آر درج کروائی گئی تھی جس کے بعد کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے سرسلہ ظلے میں پرنیت کے مکان جا کر انہیں گرفتار کر ہیدرباد منتقل کیا بتایا گیا ہے کہ سابق ڈی ایس پی نے ایس بی آئی لوگر رو میں ہارڈ ڈیس کو تباہ کیا تھا معلوم ہوا ہے کہ ویس زون ڈی سی پی ویجے کمار کی نگرانی میں ان سے پوچھتاش کی جا رہی ہے مرکزی حکومت کے متنازہ شہریت خانون کے نفاظ کے خلاف دہلی یونیورسٹی میں سیکڑوں طلبہ کی احتجاج کے بعد پولیس کی جانب سے ظالمانہ کاروائی کی گئی ساٹھ سے زائد طلبہ کو حراست میں لیا گیا مرکزی حکومت نے سیاہ خانون سی ڈبل اے ناپس کیا ہے جس کے خلاف ملک دارالحکومت کی دہلی یونیورسٹی کے طلبہ کی جانب سے احتجاج کیا گیا دہلی پولیس نے احتجاجیوں کو اپنے ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا طلبہ کے ساتھ مار پیٹ کی بتایا گیا کہ کچھ تارے بعد کے کپڑے اور ہجاب بھی پھاڑے گئے پولیس نے ساٹھ سے زائد طلبہ کو حراست میں لے کر کئی گھنٹوں تک محروس رکھا بعد ازاں ان کی رہائی عمل ملائی دہلی یونیورسٹی کے طلبہ نے پولیس کی جانب سے انہیں کھلسید نے گروہ سے مانے اور ان کے ساتھ نازے وال پاس کا استعمال کرنے کی شکایت کی ہے موسیقی 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 اسلامو فبیا اسلامو فبیا اسلامو فبیا مجھے وڈو حول مجھے ہم جازم کے دورزار ویڈی دوائیں ان میں نے رسالا بناتیم میں رسالوں بن دورزار ہوا مجھے ومجھے ومجھے ویڈی دارے جو مجھے ویڈی دارے شکاروں للاد جو دورزار جو دورزار جس کی طرف مجھے ویڈی در نزار مجھے ویڈی دارے ایسا سچنان کرنے مجھے رسال میں ایک we urge all the students of D.U. all the students across Delhi to come in support to stand against this fascist C.A.N.R.C. to stand against this fascist B.A.P. government who is bombing everywhere who is killing people everywhere who is a genocidal state we need to fight against this we'll be rescinding our location please join the protest conference ہندوستان نے اگنی پانچ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا جسے مشن دیویہ ستر کا نام دیا گیا ہے اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کا سہرہ خاتون سائنستان شینا رانی کے سر جاتا ہے گیارہ مارچ کو ڈی آر ڈیو کی جانب سے اگنی پانچ میزائل کا پہلا کامیاب تجربہ ہوا مشن دیویہ ستر کے نام سے فلائٹ ٹیسٹ اے پی جے عبدالکلام کے جزیرے واقع اوڑ ایسا سے کیا گیا اس قابل ذکر کامیابی نے ہندوستان کو امریکہ برطانیہ روس فرانس اور چین جیسے ترقی آفتہ ممالک کے شانہ بشانہ لاکھ کھڑا کیا ہے اگنی پانچ میزائل کی کامیابی کا سہرہ ہیدرباد میں ڈی آر ڈیو کی اڈوانس سسٹمز لابورٹری میں شینا رانی کی خیادت والی خواتین فائنسدانوں کی ٹیم کے سر جاتا ہے شینا رانی ترون تکورم میں پیدا ہوئی تھی وکرم سارا بھائی خلائی مرکز میں راکٹ لانچ ہوتے دیکھ انہیں راکٹری اور خلا کے شعبے میں کام کرنے کا شوق ہوا آبائی شہر میں کالیج آف انجنئرنگ سے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی اور پھر ہندوستان کے میزائل پروگرام انٹیگریٹڈ گائیڈڈ میزائل ڈیولپمنٹ پروگرام میں شامل ہوئی اس سے پہلے وہ سارا بھائی خلائی مرکز میں آٹھ سال کا تجربہ بھی حاصل کر چکی تھی 1998 کے پوکران نیوکلر ٹیسٹ کے بعد وہ ڈی آر ڈیو سے وابستہ ہوئی شینہ نے 1999 میں اگنی میزائل سسٹم پر کام کرنا شروع کیا موسیقی یونیٹڈ فیڈریشن کے صدر مولانا صوفی خیر الدین خادی نے وقبورٹ شیرمن سید عظمت اللہ حسینی سے ملاقات کرتے ہوئے وقف ارازی کا معاملہ وقف ریبینل میں زیادہ دورہ ہونے کے باوز جود بھی ارازی پر تعمیراتی کام کیے جانے کے دلا دیتے ہوئے اور خافی ارازیات کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے بھونگیر میں ایک اکر 18 گنٹے وقف ارازی ہے جس پر لینڈ مافیا نے خفظہ کر لیا ہے اور وہاں تعمیراتی کام بھی زور و شور سے جاری ہیں مسلم یونیٹڈ فیڈریشن کے صدر مولانا صوفی خیر الدین خادری کی صدارت میں ایک وفض نے تلنگانا سٹیٹ وقبورٹ شیرمن سید عظمت اللہ حسینی سے ملاقات کی اور وقف ارازی کا معاملہ وقف ریبینل میں ہونے کے باوجود وہاں پر پلوٹنگ کیا جانے کا معاملہ ان کے علم ملایا مولانا صوفی خادری نے بتایا کہ وقبورٹ صدر نشیر نے اندرون چار دن مطالق ارازی کا معینہ کرنے اور قیر مجاز تعمیرات کے خلاف کاروائی کرنے کا یقین دلایا ہے انہوں نے وقبورٹ کے ارازیات کے تحفظ میں ناکام ہونے پر اپنی شدید ناراضی کا احسار کرتے ہوئے کہا کہ وقبورٹ خاموش تماشائی ہے ایسا ہے کہ آپ لوگ اس بات سے بہت خوبی واقف ہیں کہ آج چھ سات مہینے سے بھونگیر میں وقبورٹ کی ارازی کا مسئلہ زیر دوران ہے اور ایک اکر اٹھارہ گنٹے زمین پر لینڈ گرابر خضا کیے ہوئے ہیں اور وقبورٹ میں فیل داخل کی جا چکی ہے اور وف ٹیم مل میں کیس چل رہا اس کے باوجود بھی وہاں پر یہ پلاتنگ ہو چکی ہے وہاں پر تعمیری کام ہو رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم چیئرمن صاحب اور سی او صاحب کو ہم یہ دیکھ کر آئے اور ایک جو انا اچھی بات یہ ہوئی کہ آج سی او صاحب کے چنڈر میں ہمارے ماجید خان صاحب امیلے نام پر لی اور ماجید حسین صاحب اور ہمارے کاروان کے امیلے صاحب بھی جو انا موجود تھے میں ان تمام کے سامنے یہ واقعات رکھا ہوں کہ دیکھیں آپ یہاں پر فینڈیشن جو انا ڈال دیا گیا ہے ورگ بوٹ کماسہ ہی بنا ہوا ہے ورگ بوٹ میں کیس چل رہا اس کو کینسل کر دیا جا ہے اب یہ ورگ بوٹ یہ جو انا ان کی کھلی چھوٹ کیوں جائے رہا ہے چاہے یہ اپنے ایمان کے بیچ چکے ہیں مسیحہ ساتھ سے سوال کر رہا ہے کہ آپ اپنے ایمان کے سوڑا چکے میں کریں آپ اور جبکہ ورگ بوٹ میں کیس چل رہا تو یہاں پر بلڈیگر کیوں نہیں چل رہا ہے ایک اکر اٹھونہ گنٹے زمین ہے اور چھے مینے سے اکر زیرے دورہ میں لاکھا ارسپیکٹر حیوم خان وہاں پر جاتا ہے لٹا جمع دار لے کے واپس آتا ہے یہ وقت میں چھوٹوں کا ادھا بن جا ہے یہ خود چھوٹے مٹے میں وقت کی زمینے کی احزازت کرنے کے بجائے سوڑے کر کے آ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے جیتا جاتا ہے ثبوت ہے چھوٹے میں صاحب مجھ سے وعدہ کیے ہیں کہ چھوٹے دن کے اندر وہ خود بجائے کرنے والے ہیں اور ہمارے شیئے صاحب جینا ہاتھ یہ وعدہ کیے دینا ہمینے صاحب کے بیچ میں کہ وہاں پر بلڈیگر بجاؤں گا اور اس کے جنا ہوں گا اب ہم دیکھیں گے اور ہر کوٹ میں بھی ہم نے ایک پیٹیشن ڈال جائے ہیں اس کے تعلق سے اب اس کا صحیح صحیح جینا ہوں گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بہت تماشا ہے کیوں بنایا ہے چون اب اسے آگے کی جینا ترافٹی کی حضارت کی چون نہیں دکھی جا سکتی ہے اب صاحب ان کا تون لیا ہے اور صاحب ان کے بعد میں کیا حالات ہوتے ہیں اس کا جونا ہندہ ہوا سامنے جونا تمام عوام کے جونا ہو جائے گا ساؤت ویز زون کی ایڈیشنل ڈی سی پی اشپاک نے کہا ہے کہ سی پی حیدباد کی جانب سے رمضان میں بازاروں کو رات میں کھلا رہنے کی اجازت دی گئی ہے مہ سی ام کے آغاز کے ساتھ ہی شہر کے کئی علاقہ میں ٹرافک نظام درہم برہم دیکھا گیا کئی علاقہ میں مساجد میں نماز ترابی کے لیے آنے والے مسلیوں کو گاڑیوں کی پاکی کے لیے مناسب جگہ نہ ملنے سے بھی ٹرافک میں خلل پڑا ساؤت ویز زون کی ایڈیشنل ڈی سی پی اشپاک نے اس سلسلے میں شکایتیں محصول ہونے پر حبیب نگر انسپیکٹر کے حمراہ ملہ پلی بڑی مسجد نام پلی ٹیک کی مسجد اور آس پاس کے علاقوں کا معنی نہ کیا انہوں نے نشاندہ ہی کی ہے کہ ہاشم گراؤنڈ انور علم کالج کے پاس پارکنگ کی سہولت مہیا کروائی گئی ہے دنیا ازنا انہوں نے مسجد کمیٹی کے ذمہ داران سے بھی گفتگو کی اور نماز کے اوقات میں پارکنگ کی سہولت سے مطالق اعلان کرنے کو کہا چھوٹے کاروباریوں سے کچھ پولیس اہدداروں کی جانب سے پیسے بٹورنے پر ایڈیشنل ڈی سی پی نے کہا ہے کہ متاثرہ افراد پولیس ٹیشن سے رجوع ہوتے ہوئے اہدداروں کے خلاف شکایت درش کروا سکتے ہیں ایسے حکام کے خلاف کاروائی کی جائے گی انہوں نے واضح کیا ہے کہ سی پی ہیدرباد نے رمضان میں ہوتل اور کاروباری ادارے کھلے رکھنے کی اجازت دے دی ہے صرف شراب کے دکانات سنوکر پولرز وغیرہ رات بھر کھڑا رکھنے کی اجازت نہیں ہے کل رمضان کا چاند گیا اور آج سے رمضان کا پہلا روزہ ہے کل رات میں جو تراؤیاں اسٹارٹ بھی ہے ملے پالی کی مسجد بڑی مسجد ٹیک کی مسجد پہ جو لوگ کامٹنٹ کرے کے بندیاں والے اور حریص کے بھٹیاں والے ہیں پارکنگ کے پرابلم ہونا بلکہ تو اس لئے آج سے آج میں یہ جائزہ لینے آیا اور ہمارے انسپیکٹر کانسن انسپیکٹر حبیم نگر انسپیکٹر کو بھی انسپیکٹر دیا وہاں پہ اپنے ملے پالی گول مسجد کے پاس بھی وہاں پہ ہاشم گرون پانی گرون بھاراز گرون کالیج کے پہ وہاں پہ پارکنگ کی سہولت ہے ویسے ہمارے مجید کامٹی کے لوگوں کو بھی بولا مجید میں بھی اعلان کیجئے نمازوں کے ٹائم پہ برسلیوں کو اور وہاں پہ والانٹرز کے لیے بھی میں ریکویسٹ کر رہا والانٹرز بھی دیتے بولے پولیس اور والانٹرز مل کے وہاں پہ ٹرافک کے انتظام کریں گے اور ٹیک کی مجید پر بھی دیکھا میں ٹیک کی مجید پہ بھی بزنس کرنے والوں کو بلا کے بولا ایسا پارکنگ کے لیے آپ سیکیورٹی رکھ لیجیے اور پارکنگ کے لیے آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہونے کے لیے میں ان سے بات کر رہا وہ بھی کوپنٹ کرنے کے لیے راضی ہو گئے سب یہ جو بندیاں والوں کو جو بندی لگانے سے روک رہا اگر نہیں روکے لگانے یہ تو پیسے جو لے رہی ہیں یہ کس وجہ سے پیسے لے رہی ہیں نہیں نہیں پیسے لے رہنا بلکل غلط ہے وہ غریب آدمی ہے وہ بازو لگال ہے کہ ٹرافک کو کچھ نہیں کر رہا تو ہم اس کو دینہ دینا تریخہ ہے وہ تو اگر کوئی ویسا پیسے لے رہا بلے تو آپ مجھے کامڈنٹ دیئے ان کے اوپر ایکسرشن کا کیس لگائیں گے یہ فیار کریں گے سب اکثر لوگاں رمضان میں جو رات کا ٹیلنگ ہے اس کو لے کے بہت پریشان ہے نہیں نہیں کیونکہ ریکارڈنگ ویرال اوری شبیر ایلی کی انہوں چوبیس گھنٹے کھولا ہے مگر پولیس کی طرف سے کوئی اوکیشل دیکلیرنگ ہے نہیں نہیں سی پی صاحب بول دیئے یہ اپنے جو دکانے ہیں اور بندیاں وہ ہے اپنے اوک کھلے رہن آئے وہ اسنوکران وہ اس کا بہانہ لے کے دوسرے ناجائز سرگمیوں کو بند رہیں گے خالی ہوتلز اور یہ جو شاپس ہیں وہ اوپر رہیں گے جو ناجائز سرگمیاں شراب کے دکانہ بارس ورنگ وہ بند رہیں گے تو ہوتلز کو اور سٹاپس کو کپڑا کے دکانوں کو لوگ کو چوبیس گھنٹے کا پرمیشن ہاں پرمیشن دے چوبیس گھنٹے کا چنڈران گھٹا پولیس نے آئندہ منعقد پارلیمانی انتخابات کے خصوص میں فلیگ مارچ کے دوران مرفہ بچانے والے گروپ کی خدمات حاصل کی فلیگ مارچ کے دوران یمنی محصفی بجائی گئی آنے والے پارلیمانی انتخابات کے خصوص میں چنڈران گھٹا پولیس نے فلیگ مارچ منظم کیا اس فلیگ مارچ کی خاص بات یہ رہی کہ مخامی پولیس اور سنٹرل آمڈ پولیس پورسس پر مجتمل دستے کی خیادت کرنے کے لیے مرفہ بچانے والے گروپ کے خدمات حاصل کی گئی تھی جنہوں نے یمنی دھن بجائی مرفہ فنکاروں کو ان کے لباس سے پہچانا جا سکتا ہے ہو سفید پورتے اور لنگیاں زیبتن کرتے ہیں سر پر سرخ رنگ کس کا بندہ ہوتا ہے مرفہ یمن کا ایک پن ہے جو کہ نظام کے دور میں شہر حیدرباد پہنچا اس من کو شہر میں کون لایاز پر بحث چالی ہے کچھ کہتے ہیں کہ اس کا سہرہ افریخی کیرو سدھیوں کو چاہتا ہے جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ یمنی آباؤ اشتاد نے حیدرباد میں مرفے کو مخبول کیا آپ کو بتا دیں کہ مرفہ فنکار پرجوش موسیخار رہنے کے ساتھ ساتھ شہزادوں کے محافظ بھی ہوا کرتے تھے ان فنکاروں کی جانب سے مخصوص انداز کی موسیخی بجانے کے لیے مختلف آلات جیسے دھولک یا دف کا استعمال کیا جاتا ہے موسیخار لاتیوں اور لپڑیوں سے دھولک یا دف کو پیٹتے ہیں جو کہ تھاپی کہلاتی ہیں روایتی آلات جو کہ بکرے کی خال سے تیار کیا جاتے ہیں ان کی جگہ اب پائبر استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ خرچ کم ہو اور مرفہ بجانے میں آسانی ہو مرفہ کے یہ فنکار اکثر تین سے چھ گھنٹے تک اپنے گلے میں بھاری دھولک اٹھائے رخص کرتے ہیں ایک مرفہ بینڈ میں عام طور پر آٹھ بارہ سولہ یا پھر بیس اراکین ہوتے ہیں بعض اوقات کچھ اراکین رخص کرتے ہیں جبکہ ان کے ساتھی دھولک یا تف بجاتے ہیں خنجر ڈانس رخص کی سب سے مقبول قسم ہے اور اس کی بہت زیادہ مانگ ہے خنجر ڈانس میں ایک فنکار خنجر ہوا میں لہراتے ہوئے رخص کرتا ہے اور اب اصلی خنجر کی جگہ پلاسٹک اور لکڑی کا استعمال کیا جا رہا ہے ملک پیٹ پولیس نے ماہ رمضان کے آغاز پر مفت حلیم کی پیش کش کرنے والے اززیبو ریسٹرانٹ کے مالی کے خلاف مخدمہ درش کیا ہے تفصیلات مطابق ملک پیٹ پولیسٹریشن حدود کے موسرم باقی علاقے میں واقع اززیبو ریسٹرانٹ نے ماہ رمضان کے آغاز پر مفت حلیم کی پیش کش رکھی تھی اس کا علم ہوتے ہی ہوتل پر حجوم ٹوٹ پڑا جس کی وجہ سے ٹرافک میں خلل پڑا صورتحال کو بے خابو ہوتے دیکھ انتظامیہ نے پولیس کو اطلاع دی پولیس نے موقع پر پہنچ کر حجوم کو منتشیر کرنے کے لیے ہلکی سی طاقت کا استعمال کیا بعد ازا ملک پیٹ پولیس نے حجوم پر خابو پانے کی تیاری کیے بغیر ہی مفت حلیم کی پیش کش کرنے والے اززیبو ہوتل کے مالک اخلاف مخدمہ درش کیا ہے ملک پیش کش کرنے والے ملک پیش کش کرنے والے موسیقی 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 موسیقی